اس سکیم سے بڑھیں گے روزگار کے افسر کیدر سلکار کے ڈیڑھ سال میں دس لاکھ نوکری دینے کے فیصلے پر گرمائی سیاست کانگریس کے بعد اب اویسی نے اٹھائے سوال پوچھا آٹھ سال میں سولہ کرو نوکری کیوں نہیں دی انترپدیش میں بلڈوزر کے ایکشن سے بھڑھ کے ویسی یوگی سرکار پر سادھا رشانہ بولے رول آف لاکھ کو برباد کیا جا رہا ہے ٹینی کا گھر کیوں نہیں توڑا جا رہا راہول گاندھی سے آج دوسرے دین نے ایڈی کی پوچھتا جاری بیجے بی کا راہول گاندھی پر حملہ بولے کانگریس پارٹی ڈراما کر رہی ہے کورٹ سے راہول اور سونیا کو نہیں ملی رہت راہول گاندھی کی پیشی کے ویروت میں کانگریس کا پردرشن جاری آج بھی کئی کانگریسی حراسط بھی لے گئے موڈی سرکار پر لگایا تانہ شاہی کرنے کا آروپ موسکر راہول گی ویپن بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لیکن شروعات اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ کانپور ہنسا سے اس وقت کی بڑی خبر ہے کانپور کے بیکن گنج میں ہوئی ہنسا میں باہر سے لوگوں کو بلایا گیا تھا اپدرف کرانے کے لیے وہ ناوزلے سے بھیڑ کو بلایا گیا ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس اس بارے میں خبر ہے اور ای ٹی ایس اور ایس آئی ٹی کی پوچھتاچ میں زفر حیات نے اس کو لے کر بڑا خلاصہ بھی کیا ہے اپدرفیوں کے لیے بریانی کی دکان چلانے والے فنڈنگ تک کرتے تھے شطرو سمپتی پر قابض بابا بریانی کے مالک کا بھی اس میں نام سامنے آ رہا ہے تو ایک بار پھر سے بتا دے یہ بڑی خبر اس وقت ہم بتا رہے ہیں آپ کو جہاں کانپور ہنسا کو لے کر لگاتار جاری انویسٹیگیشن کے بعد بڑے خلاصے ہو رہے ہیں اور بڑی خبر یہ ہے کہ اوپدرف کرانے کے لیے ان ناوزلے سے بھیڑ کو بلایا گیا کانپور کے بیکنگنج میں ہوئی ہنسا سے باہر کے لوگوں کو بلایا گیا تھا اور اس کی فنڈنگ کو لے کر بھی آگے جانچ کی جا رہی ہے ابھی تک کی جانچ میں ای ٹی ایس اور ایس آئی ٹی کی پوچھتاچ میں کیا کچھ سامنے آیا ہے ٹی و نائن بھارت ورش کے سنباداتا پونیت اس بارے میں اور اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پونیت کیا ڈیٹیل آپ کے پاس کیونکہ یہ بڑا خلاصہ ہو رہا ہے کہ اوپدرف کرانے کے لیے باہر سے لوگوں کو بلایا گیا تو بھی دیکھئے لگاتار جو کانپور پولیس سے اپنے انویسٹیگیشن کو سیز کر رہی ہے اور اسی میں جو بڑا خلاصہ ہوا ہے لگاتا سات گھنٹے تک مانسٹر مائنڈ زبر خیات سے بند گمرے میں پوچھتاچ کری ایٹی ایس نے اور ایسائیٹی کی ٹیم نے جس میں اس نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ جو اپدروی تھے ان کو انناوں سے بلایا گیا تھا بیکنگنج نئی سڑک میں جو اپدرو ہوئے اس کے لیے باہر سے یعنی کی بھیڑ بلائی گئی تھی چی ڈی آر سے کل جو موبائل نمبر نکالے گئے ہیں ان سے بھی یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے اور اس میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ شکترو سمپتی پر قابض ایک بابا بریانی کے مالک ہیں اس کا بھی نام سامنے آیا ہے یعنی کی جس طریقے سے سہارنپور سے جو اپدروی رانچی گئے تھے اسی طریقے کا خلاصہ کانپور میں ہوا ہے کہ یہ صرف محض جو ہنسہ کانپور کے لوگوں نے کی تھی ایسا سامنے آ رہا تھا لیکن اب جو خلاصہ ہوا اس میں یہ ہے کہ انناو یعنی کی پاس سے لوگوں کو بلایا گیا تھا اور یہ اپنے اپنے بڑی چیز ہے جو ایک بار پھر ثابت کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پری پلان تھا اور باہر کے لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا تاکہ وہ اپدرب کریں اور واپس چلے جائے پولیس ان تک نہ پہنچ پائے یہ بڑی سٹیٹیجی تھی لیکن پولیس نے اب اس سٹیٹیجی کو کلیٹ کیا ہے اور اب سات گھنٹے پوشتاج کے بعد زفر حیات سے یہ بڑی خلاصہ پوشتاج میں سامنے آیا ہے سربی شکریہ پورید اس جان کا رکھ لیا اور اگلی بڑی خبر شکروار کے ہنسا میں پاکستانی ساجش کا سنسانی خیز کھولا سا ہوا ہے کون کانپور کے صوفی خان کا ایسوسیشن نے یہ کھولا سا کیا ہے کئی ووٹسیپ ڈرپ کے ذریعے بھارت پہ ہنسا فیرانے کی ساجش رچی جاری تھی پاک کا ککھیات آتن کی ملنا آسیز جلالی ہے اس پوری گھٹنا کا پوری ساجش کا ماسٹر مائنڈ کروار کو ہنسا ہوئی تھی اس کا پاکستانی کنیکشن سامنے آ گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پاک کا ککھیات آتن کی اس ساجش کا ماسٹر مائنڈ ہے اس سے پہلے بھی شاشن اور پرشاشن کو صوفی خان کا ایسوسیشن کے دوارہ بارم بار سوچیت کیا گیا اگست سے لے کر کے اب تک دس مہینے ہونے کے باوجود بھی ہماری لکھت شکایتوں پر بھی پرشاشن نے کوئی سنگیان نہیں لیا وہ وارس اپ گروپس جس کے تس آج بھی چلنا ہے پناہ آج ہم لوگوں نے گیاپن کے ذریعے یہ مانگ کی گئی ان کی ہے کہ جو وارس اپ گروپس بھارت میں پاکستانی آتنگبادی ملہ زلالی کے دوارہ چلائے جا رہے ہیں ان وارس اپ گروپس کو تکال بند کیا جائے اور ان میں جو لوگ بھارت کی لوگ شامل ہیں ان کے نمبروں کی جارج کرائی جائے اور ان کی ایکٹیوٹیز کی جارج کرائی جائے اور یہ بھی جارج کرائی جائے کہ جو ابھی برطمان سمیہ میں دیش میں ہنسا ہوئی ہے کہ اس میں لوگ کی سنلکتہ تو نہیں ہے اب بہت ضروری ہو چکا ہے کہ اس پوری سازش کو ڈیکوڈ کیا جائے اور اس پوری سازش میں اب پاکستانی سازش کو ڈیکوڈ کیا گیا ہے کیونکہ یہ ماسٹر مائن آخر ہے کون اس کی ایک ایک ڈیٹیل ہمارے پاس ہے یہ ماسٹر مائن ہے پاکستان میں بیٹھا ککھیات آتنگ کی ملہ آسف اشرف جلالی اب اس کی بھومکہ ابھی تک کیا رہی ہے اس پر گوھر کرنا ہوگا لیکن خلاصہ کیا ہوا ہے یہ بھی دیش لیجے کانپور کے سوفی خان کا اسوسییشن نے سرکار کو اس کی جانکاری پہلے سے ہی دے دی تھی اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ آخر ان کے منصوبے کیا ہیں اب اسوسییشن کے راشی ادھیاک سوفی محمد کاؤسر حسن مجیدی نے ڈی ایم اور کندرے گرہ منتری کو اس کو لے کر گیاپن بھی دیا ہے بڑی بات ابھی یہ سامنے آ رہے ہے کہ مجیدی نے اپنے گیاپن میں ان کے خلاف ان کے خلاف کئی ساکشے بھی پیش کیے ہیں کئی سبوت بھی پیش کیے ہیں اور اس بیچ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ نپور کے بیان کے بعد بھی ان گروپس کے ذریعے کس طریقے سے نفرت پھیلائے گئی وہ تکھے بھی سامنے رکھنے کی بات کہی جا رہی ہے اب یہ آپریٹ کیسے کرتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے جلالی نے ایک ساتھ کئی واتس اپ گروپس بنائے ہوئے تھے اور انہی واتس اپ گروپ کی ڈیٹیلز بھی اب سامنے رکھی گئی ہیں کیونکہ اس میں بھی بڑی سنخیہ میں بھارتیوں کو بڑی سنخیہ میں بھارتیوں کو شامل کیا گیا تھا ان گروپس پر بھارت ویروڈی ایجنڈے کو سیٹ کیا جاتا تھا اب یہ جو ڈیٹیلز سامنے آئی ہے اس کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش ہو رہی ہے کہ آخر ان کا لکشے کیا ہے پاکستان کے ڈریم پروجیک گزوائے ہند پر کام کرنا ان کا سب سے بڑا ٹاگیٹ ہے تو اس پوری سازش کو جس طریقے سے انویسٹگیشن کے بعد ڈی کوڈ کیا گیا ہے اس میں جو پڑی بھومے کا پاکستان میں بیٹھے ان آقاؤں کی یہ سازش ہے اس کے ذریعے بڑا کھولا سا ہوا ہے برحال اس بیچ ایک اور بڑی خبر کام رکھ کر رہے ہیں راہول گاندھی ایک بار پھر سے اب ایڈی کے سوالوں کا سامنا کر رہے ہیں اس کو لے کر دیکھئے نو پڑی خبریں ستروں کے مطابق ایڈی آج راہول گاندھی سے شہ کے پیٹنز کو لے کر سوال جواب کر رہی ہے ایڈی جاننا چاہتی ہے کہ اسوسییٹ جنرل لیمیٹڈ میں کل کتنے شہز تھے اے جی ایل کے کتنے شہر راہول گاندھی نے خریدے اور ان کی قیمت کتنی تھی پیمنٹ کس اکاؤنٹ سے کی گئی ایڈی دفتر روانہ ہونے سے پہلے راہول گاندھی کونگریس مخیالے پہنچے تھے اس دوران پریانکا گاندھی بھی ان کے ساتھ تھی ہزاروں کاریکارتاؤں کے ساتھ راہول گاندھی ایڈی دفتر تک پہنچے کونگریس مخیالے کے باہر سڑک پر ہنگامہ کرنے والے نیتاؤں اور کاریکارتاؤں کو پولیس نے کیا ڈیٹین رنڈیپ سرجے والا نے کہا کہ ہم دبیں گے نہیں راہول گاندھی کے سمرتن میں کونگریس کا پردرشن جاری یوت کونگریس کے ادھیاکش سری نیواز کو ڈیٹین کیا گیا کونگریس کے دلی پردیش ادھیاکش کو بھی راست میں لیا گیا آج پھر کونگریس ہی نیتاؤں کی پولیس کے ساتھ جھڑا ممبائی میں بھی کونگریس کے کاریکارتاؤں نے ایڈی کے ایکشن کے خلاف کیا پردرشن کونگریس دفتر کے باہر بھائی جگتاپ کے نیترتو میں جمکر نارے بازی کی گئی پوسٹر بینر کے ساتھ مارچ نکالا گیا راجستان کی سیم اشو گہلوت نے منی لانڈرنگ ماملے میں گاندھی پریوار کا بچاو کیا انہوں نے کہا کہ گاندھی پریوار نے دیش کے لیے بلدان دیا ہے پشتے تیس سال میں گاندھی پریوار کسی پت پر نہیں رہا تو پھر پی ایم کو چنتا کی ضرورت کیا سامیت پاترہ نے کونگریس کو بھرشا چار کرتے اور پھر ڈراما کرتے ہیں کہا کہ سونیا گاندھی پہلے نمبر کی آروپی ہیں تو راحل دوسرے نمبر کی آروپی کونگریس نے دلی پولیس پر پورف گریہ منتری پی چتمرم کے ساتھ بربرتہ کے آروپ لگائے سرجے والا نے کہا کہ دلی پولیس نے چتمرم کے ساتھ دھکا مکھی کی جس سے ان کی پسلی ٹوٹ گئی اس سے پہلے سرجے والا نے میڈیا سے مخاتب ہوتے ہوئے کہا کہ راحل گاندھی کی بلند آواز سے بی جے پی ڈر گئی ہے ایڈی کی کاروائی جنتہ کے مدے اٹھانے والی راحل گاندھی کی مخر آواز کو دبانے کی سازش اور اس بیچ راحل گاندھی سے ایڈی کی پوچھتاچ کو لے کر ایکسکلوزیف جانکاری سامنے آئی ہے راحل نے آج شیئر پیٹن کو لے کر ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے راحل گاندھی سے آج ایجیل کے شیئرز کو لے کر سوال کیے جائیں گے ایڈی ستروں سے بھارت ورش کو ٹیوی نیٹ بھارت ورش کو یہ جانکاری ملی ہے اور کل بھی ہوئی تھی ہیرارڈ کیس میں راحل گاندھی سے ایڈی نے بقاعدہ پوستاچ کی تھی اور یہ پوستاچ لگ بھگ ڈاؤں گھنٹے سے زیادہ ہوئی اور آئیے ان سوالوں پر گور کرتے ہیں جن کا جواب آج راحل گاندھی سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کون کون سے ہیں آپ کو گرافکس کے ذریعے بتانے کی کوشش کرتے ہیں راحل سے آج ایڈی کے سوال جو ہیں ایڈی کے سوٹروں کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایڈیل کے کل کتنے شیئر آپ کے پاس تھے سوال نمبر ایک ان سے کیا گیا ایڈیل کے شیئر آپ نے کتنے پیسے میں خریدا آپ نے ایڈیل کے شیئر دس روپے میں یا سو روپے میں خریدے اس کا بھی جواب راحل گاندھی کو دینا ہوگا شیئر کے لیے پیمنٹ کیسے اور کس ایکاؤنٹ سے کیا گیا اس کو اس کے بارے میں بھی راحل گاندھی کو بتانا ہوگا اب نیشنل ہیرارڈ کیس کیا ہے اس کے بارے میں جانکاری دیں گی میری سہیوگی سن بھی نیشنل ہیرارڈ کیس کو لے کر جہاں راحل گاندھی یا دوسرے دن انفورسمنٹ ڈاریکٹوریٹ آفیس میں موجود ہیں یہ آخر پورا ماملہ کیا ہے ماملہ مانی لانڈرنگ آٹ کے تہت درج کیا گیا تھا اب مانی لانڈرنگ آٹ کے تہت درج کیے گا یہ ماملے کو لے کر جس طریقے سے جانچ کی جا رہی ہے اس میں آپ کو بتا دے سب سے پہلے بیجی پی نیتا سبریمانیم سوامی کی ہی یاچکہ پر کاروائی شروع کی گئی تھی اس کے علاوہ آپ کو بتا دے ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی اور اس ایف آئی آر میں سونیا گاندھی اور راحل گاندھی کو آروپی بنایا گیا تھا اس بیچ یہ بھی کہ موتی لال بور اور آسکر فنانڈس کو بھی اس میں آروپی بنایا گئے تھے لیکن آپ کو یہ بتا دے کہ سمندوبے اور اس کے علاوہ سام پتروڈا ینگ انڈین کمپنی بھی اس میں آروپی کے طور پر شامل کی گئی تھی اس ایف آئی آر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس ایف آئی آر کے تحت پہلے بھی کئی لوگوں سے سوال جواب ہو چکے ہیں پوشتاچ کی جا چکی ہے لیکن اب راحل گاندھی کو انفورسمنٹ ڈاریکٹوریٹ نے بلایا ہے اور جیتیندر ٹیوی نائن بھارتوار سمباداتا اس پڑی خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں جیتیندر اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کل نو گھنٹے کے سوالوں کا راحل نے سامنا کیا لیکن اب بھی تقریباً تین گھنٹے ہونے والے ہیں آگے انفیسٹیگیشن کو لیتے ہوئے کیسے سوال کیے جا رہے ہیں راحل گاندھی سے جو بلکل سربی دیکھیں تقریباً تین گھنٹے کا وقت بھی چکا ہے صبح گیار بجے کے قریب راحل گاندھی ایڈی دفتر پہنچے تھے جاؤن سے سوال جواب ساڑھے گیار بجے شروع کیے گئے اور اب راحل گاندھی سے دراصل جو شیئر پیٹرن ہے پورا ینگ انڈیا کا اس کو لے کر یہ پوچھت آج کی جارہے ہیں دراصل یہ جو پوری انفیسٹیگیشن ہے یہ اس آدھار پر ہے کہ کس طریقے سے اے جیل کو ینگ انڈیا نے اینی امتہ برتے ہوئے کس طریقے سے اس کو ٹیک آور کیا ساتھی راحل گاندھی سے جاننے کی کوشش کی جارہے کہ آخرکار انہوں نے کتنے میں شیئر لی آتا دس روپے میں لی آتا یا سو روپے میں لی آتا اور جو پیمنٹ ہوئی تھی راحل گاندھی نے کس ایک آنٹ سے پیمنٹ کیا تھا موڈ آف پیمنٹ کیا تھا اس کے علاوہ آج پھر سے ایک بار پھر سے ڈوٹ ایکس کمپنی جو ہے جو کی کولکتہ کی کمپنی ہے اس بارے میں بھی پھر سے راحل گاندھی سے پوچھت آج کی جارہی ہے دراصل ڈوٹ ایکس کمپنی جو مالک تھے ادھے مہاور ان سے ایڈی نے پہلے پوچھت آج کی تھی ادھے مہاور کا جو بیان ہے اس بیان کے آدھار پر راحل گاندھی سے سوال جواب کیے جارہے ہیں جاننے کی کوشش کی جارہی ہے کہ بینا کسی سیکیورٹی کے آخرکار ڈوٹ ایکس کمپنی جو ہے اس نے کیسے راحل گاندھی کو ایک کروڑ روپے آنٹ کی ایک کروڑ روپے جو دیئے گئے تھے ینگ انڈیا کو کس آدھار پر دیئے تو یہ وہ تمام سوال ہے جو اس وقت راحل گاندھی سے ایڈی دفتر کے اندر پوچھے جارہے ہیں حالانکہ کچھ دیر میں لنچ ہو جائے گا 45 منٹ کا وقت راحل گاندھی کے پاس ہوگا اس 45 منٹ میں وہ چاہے تو ایڈی دفتر کے اندر ہی رہ سکتے ہیں وہیں لنچ کر سکتے ہیں اگر وہ چاہے تو کل کی طرح اپنے گھر جا کر لنچ کر کے اندر پر آپ جیتیندر نظر بنائے رکھے لیں جو خبر ابھی جیتیندر نے بتاہی ہے اس کے بارے میں اور دیٹیل ہمارے پاس ہے کیونکہ راحل گاندھی سے ایڈی جو آج سوال جواب کر رہے ہیں اس میں ڈوٹیکس کمپنی جس کا ابھی جیتیندر نے ذکر کیا اس کو لے کر راحل سے سوال کیے جا رہے ہیں اب ڈوٹیکس کمپنی کے مالک آپ کو بتا دے ادھے مہاور کے بیانوں کو دکھا کر آج یہ پوچھتاچ کی جا رہی ہے اس کمپنی سے ینگ انڈین کمپنی نے لون لیا تھا اور راحل سے اب پوچھا گیا ہے کہ شیل کمپنی تک وہ پہنچے کیسے تھے اور راحل گاندھی کے سمرتھر میں کانگریس کا پردیشن لگاتار جاری ہے یوٹ کانگریس کے ادھاکش شری نواز حیراسف میں لیے گئے ہیں کانگریس کے دلی پردیش ادھاکش کو بھی حیراسف میں دلی بولستر لے لیا ہے آج پھر کانگریسی نیتاؤں کی پولیس کے ساتھ دھککہ مکی اور جھڑپ ہوئی ہے کیونکہ جن جن علاقوں سے یہ کانگریس کے نیتاؤں اور کارکرتاں گزرنا چاہتے تھے وہاں پر 13 144 لگی ہوئی تھی اور 13 144 کے اولنگن کرنے کے عورپ میں ان تمام نیتاؤں ان تمام کارکرتاں کو کل سے لے کر آج تک پولیس گرفتار کر رہی ہے کل بھی پردیشن جاری تھا آج بھی پردیشن جاری ہے اور دو تصویریں تیلیویجن سکرنگ پر دیکھئے کیسے یوٹ کانگریس کے دھکش شنواز کے ساتھ پولیس دھککہ مکی کر رہی ہے اور دوسری تصویر ڈلی کے پردیش دھکش جو کانگریس کے ہیں آنیل چودری ان کے ساتھ ان کو گرفتار کیا جارہا ہے اور بسوں میں بھر کر اس طرح سے انہیں حراسپ میں لے کر جائے جارہا ہے اور اسی طرح سے پردیشن کے دوران کی تصویریں ٹیو نائن بھارت برش کے پاس اب ایک ساتھ آپ کو ہم دو تصویریں دکھائیں گے یوٹ کانگریس کے ادھیاک شوی نواز کے یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ہوں گی پہلی تصویر کل کی ہے جب ہم نے دیکھا تھا کل کس طریقے سے ساڑک پر اترے شوی نواز کو پکڑنے کے لیے یہاں پر پولیس جتو جہد کرتی نظر آئی تھی پکڑے جانے پر حالانکہ پولیس سے ہاتھ چھڑا کر وہ اس وقت بھاگ گئے تھے اور یہ دوسری تصویر آج کی ہے جب خدیڑ تھے ہوئے انہیں باریکیٹ پار کرنے سے پہلے ناصر روکا گیا بلکہ ان کو پھر دیکھیں کس طریقے سے زمین پر جب وہ گر گئے تو پولیس انہیں خدیڑ تھے ہوئے نظر آئی انہیں اٹھا کر یہاں سے لے جانے کی کوشش کی گئی اور اب رکھ کریں گے روز کی ڈیفنس مینسٹری نے سکھوئی ٹونٹی فائیف کے سٹائک کا ویڈیو جاری کیا ہے تصویروں میں سکھوئی ٹونٹی فائٹر جیٹ یکرین کے سینے ٹھکانوں پر بمباری کرتے ہوئے دکھائی دیئے اس حملے میں یکرین کے کئی ٹھکانوں کو تھوست کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے جنگیں بیدان سے ایک ودونسک ویڈیو سامنے آیا ہے روز کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسکندر مسائل سے یکرینی فوج کے ٹھکانوں پر زبردست حملہ کیا ہے حملے میں کئی یکرینی بے ستباہ ہو گئے ہیں سیورو ڈونٹس میں جاری بھیشت جنگ کے بیچ یکرین کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے یکرینی فوج ایک بیلڈنگ سے دشمنوں پر تابر توڑ گولیاں برسا رہی ہے سووی او بلاس میں روسی فوج کی طرف سے ہوئے تابر توڑ اٹیک میں ایک کی موت ہو گئی جبکہ دو لوگ گھائل ہو گئے شہر کے گورنر دمیترو جیویتسکی نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ روس نے شہر پر ڈونٹس سے زبردست حملہ کیا ہے بریشت جنگ کے بیچ یکرین نے ماریو پول کو لے کر بڑا دعویٰ کیا ہے یہ کہا ہے کہ ماریو پول میں بائیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی ہتھیائیں کی گئی جبکہ پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو روسی قبضے والے شیطر میں جبرن بھیج دیا گیا پوروی یکرین میں جاری بھیشت جنگ کے بیچ یکرینی آرمی نے روس کے 48 سینکوں کو مار گرایا ہے یکرین کا دعویٰ ہے کہ بیتے 24 گھنٹے میں اس کی فوج ہے روس کے دو ڈپو دو موٹرار اور دو بکتر بند گاڑیوں کو بھی تباہ کیا ہے اوڈیسا پورٹ سے روس کسی بھی وقت یکرین پر تابر توڑ اٹیک کر سکتا ہے اوڈیسا ایڈویسٹریشن کا دعویٰ ہے کہ روس کے پانچ یدپوٹ کافی سمیے سے وہاں پر تینا تھے اس میں چار بڑے لینڈنگ جہاز اور ایک پنڈوب بھی بھی ہے کیف کے پاس ایک جنگل سے یکرینی فوج جے سات لوگوں کے شو نکالے ہیں یکرین کا دعویٰ ہے کہ علاقے پر قبضہ کرنے کے دوران رشن آرمی نے سات لوگوں کی ہتیا کر کے شو وہی چھوڑ دیا تھا ایجیم میں روس اور یکرینی فوج کے بیچ آرپار کی جنگ چل رہی ہے اس بیچ یکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج جے تابر توڑ اٹیک کر رشن ہیلیکاپٹر کے اے فٹی ٹو کو مار گرائیا بنے نمار ساتھ جلد واپس لوٹیں گے اس چھوٹے سوگرے کے بعد سرخیاں پریسینٹیڈ بائی نبے ورشوں سے مہلاو کی نمبر ون آئیلویدک آشدھی اور ٹونک ہم پسپا ہم پسپا